موسیقی 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 ہمیں انڈیا والے اچھے نہیں لگتے انڈیا والے ہمیں اچھا نہیں لگتے لیکن ایسے تو کوئی وجہ نہیں نہ ہوتی کہ ایک چیز یا ایک ملک آپ کو اچھا نہ لگے کوئی تو وجہ ہوگی کسی کے اچھا نہ لگنے کیا ہو سکول میں کیا بڑھایا جاتے ہیں انڈیا کے بارے میں انڈیا کے بارے میں یہ پرانے آپ پاک کو نہیں مانتی یہ پوجہ گلتے ہیں یہ مسلمانوں پر یہی تو بات ہے ہم اللہ کو ماندے اور یہ بتوں کو ماندے بدا نہیں بتوں میں آگیا ہمیں تو یہ بھی نہیں بہتا ہمیں تو اتنا بہتا ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ ہے اپنا اپنا مذہب ہے یہ مسلمانوں پر ظلم بہت کرتے ہیں اس لئے ہم کو گصہ جاتا ہے تو ان کو سار میں ختم مسلمان بننا چاہیے چھے لوگ بننا چاہیے آپ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ہندو ہیں وہ مسلمان ہو جائیں کیوں وہ کیوں مسلمان ہو یہ مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں اس کو مندل میں پوجا کرتے ہیں یہ ایسے کام اللہ ایک ہی ہے سب کا پیدا کرنے والا وہی ہے کہاں سے آئی یہ اتنی باتیں آپ کے دماغ کے اندر یہ بات دماغ جب وہ آتے نا سامنے گصہ آ جاتا ہے انڈیا کا جب نام سندے ہم ٹی وی میں تو ہم کو گصہ آ جاتا ہے اچھا اگر بالکل بھی نہیں ابھی تو کہہتے کہ جا کے انڈیا کے ساتھ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا وہ تو کہہ دیں گے جب برید ہو رہے تو ابھی تھی لے جائیں ابھی جائیں گے بیگ میں بوم لے کے جاؤں گا بھائی تو تو چلتا پھر تا ایٹم بوم میں مجھ تو لگتا ہن پہ پھٹ جائے گا اگر آپ اس طرح کی باتیں کرو گے وہ تو ڈر جائیں گے دلنا تو ہے انہوں نے کہیں بچے بچے کہہ رہے ہیں تو پھر جیسے برید ہو جائیں گے کیا کریں گے تو جائے بوم بوم کی بہت سنگیے بوم سا مندیر انہوں نے مجھا کو بچانا ہے آپ کو جیسے وہ مندیر میں جاتے ہیں ایسے کرتے ہیں ٹین ٹین کہتے ہیں یہ کرنا ہوئی وہ ان کو بچائیں گے اپنے آپ کو بچائیں گے آپ کے بقول تو وہ برے لوگ ہیں پھر برے لوگوں کی موویز کیوں دیکھتے ہو باز کوئی کو اچھی لگتے ہیں فلمیں فلمیں ہوتی ہیں نا اچھی لگتے ہیں انڈیا کا نام سنتے ہی پہلی چیز دماغ میں کیا آتی ہے اڑانے کو دل کرتا ہوں اڑانے کو دل کرتا ہے کیا وجہ ہے ویسے نفلت بہت دل میں ان کے ہمارے لئے ہمیں وہ سمیتے ہیں ڈر پوک آدمی ہمیں ڈپنے والے کسی سے نہیں ہیں اگر ان میں دم ہے چلیں کر کے دیکھ لیں کنی ڈرتے ہیں انڈیا سے انڈیا سے ہم کیوں ڈریں ہم ایمان والے مسلمان آدمی ہیں ہم کیوں ڈریں ان سے وہ انہوں نے ڈرنا چاہیے ہم سے انہوں کے پاس وہ نہیں ہے ہمیں ایمان کی طاقت بہت ہے جذبہ ہے ہمارے پاس بھائیمانی تو ہر پاکستانی کرتے ہیں ہر ایک جاثر تو نہیں نہ ہوتا کچھ اچھے اور کچھ بڑے میں فرق بھی ہوتا ہے ایک لئے ہمارے ساتھ ہمارے پاس ایمان کا جذبہ ہے الحمدللہ اللہ کی پاور ہے ہمارے ساتھ اچھا یہ ساری باتیں کیسے آئیں ہیں دماغ کے اندر کس نے سکھائیں کہاں سے سنی کل تو نیٹوور کی آپ کو بہتا ہر چیز ہے ایک دو آپ کو لگتا ہے ایک دو سالے پاکستان ڈیم بنا لے گا جب تک یہ کمرانوں کے پیٹ نہیں بڑیں گے پیٹی ای کا آدمی ہے اس نے تو بولنا ہی بولنا ہے آپ کے دل کے اندر دماغ کے اندر انڈیا کے لئے جو نفرت ہے وہ کم ہو جائے تو کیا آپ جانا چاہیں گے ساری زندگی نہیں جائیں گے جائیں گے تو انشاءاللہ ان کو مارنے کے لئے جائیں گے جب بھی جائیں بس فائنل اور سلاسٹ بات مر جائیں گے مار دیں گے یہی باتیں آتی ہیں پاکستان کو اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا نہیں آتا آپ نے کہا کہ آئے دن انڈیا الو سی پر جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے آپ یہ بتائیں کہ کشمیر کا جو مسلسلہ حیاءہ والا وہ ظلم ہے کہ صحیح ہے کشمیر کس کا حصہ ہے پاکستان کا جمو کشمیر کے اندر پندرہ اگرس کو پندرہ اگرس آئے دن انڈیا کے جھنڈے نکلے ہیں پاکستان پاکستان میں کس نے مہنگا کیا ہے کس نے کیا ہے امران خان نے کیا اور کس نے کیا ہے آپ بتائیں نا انڈیا بہتر ملک اچھا ملک ہے تعلقات رکھنے چاہیے ہم سایہ ملک ہے ہمارا اندر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کوئی بھی پاکستان میں آکے انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کیوں کیوں سارے بھاگ بھاگ انڈیا میں جا رہے ہیں پاکستان میں نہیں آ رہے پاکستان میں آئے کیسے پاکستان والوں کو کھانے سے فرصت ہوتا اچھا مجھے یہ بتائیں یہ بھائیوں کے دماغ میں چھوڑے چھوڑے بچوں کے دماغ میں ہم نے انڈیا کے لیے زہر گھول کے رکھ دیا ہے نفرت گھول کے رکھ دیا ہے پھر کسی کا اپنا ذہن ہوتا ہے کسی کا برا ذہن ہے کسی کا اچھا ذہن ہے جو جیسے سوئیتا ہے وہ ویسے ہی کرتا ہے یعنی سیاستدانوں کی لڑائی کی ویسے پاکستان کے عوام پس رہی ہے آپ پڑھ نہیں پا رہے ہو اچھا مجھے یہ بتائیں انڈیا کا نام سنتے ہی پہلی چیز دماغ میں کیا آتی ہے انڈیا بہت کمین ہے اور ان کو سیرنگ کر کے دل کرتی ہے ہائے اللہ ہمارے ہمسائے ملک اتنا کچھ سنا دیا ہمسائے نہیں ہیں وہ پورا دو نمبر ہے ہمسائے نہیں ہیں وہ پھر کریں پاکستان کے یوتھ کے بارے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے دماغوں میں انڈیا کو لے کر نفرت بھر دی گئی ہے کوئی انڈیا کو برام کے ساتھ اڑانا چاہتا ہے کوئی انڈیا پر فائرنگ کرنا جاتا ہے کوئی جا کے انڈیا کی اینٹ کے ساتھ اینٹ بجانا چاہتا ہے ماننے کے لئے کیوں میں جب ہم ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہے ہماری یہ جتنی یوتھ کھڑی بھی ہے ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں جی پاکستان اور انڈیا کے بچے اگر ہم انڈیا پاکستان چھوڑ دیں گے نا آج ملک ترقی ہو جائے گا لیکن ہم نہیں کر سکتے ہمارے دماغوں میں ایون میرے بھی بچپن سے کئی براگیا ہے انڈیا پاکستان انڈیا پاکستان انڈیا پاکستان چھڑو انڈیا پاکستان ہو چھڑو سیاست دان ہو ہم لوگ بھوکے ہیں سستی چینی کے ایجوکیشن سسٹم اچھا ہونا چاہیے ہوسپیڈیلیٹ اچھی ہونی چاہیے ہمارے بایے ایجوکیشن سسٹم بھی کچھ نہیں ہے پھلال بات صرف یہ ہے جب تک حکومت ہماری جتنے بھی یہ قمران ہے وہ صحیح نہیں ہوں گے ہمارے معنی میں یہ انڈیا پاکستان کی جنگیں ختم نہیں کریں گے تب تک ہم ترقی نہیں کر سکتے آپ کی بات بلکل ڈیک ہے ہم بچپن میں جب پانچ وی چھٹی کلاس میں تھے ہمارا پروفیسر کہتا تھا ہم تین جنگیں جیتے ہیں انڈیا کو مار دینا انڈیا کو یہ کر دینا بچپن سے ہمارے دماغوں میں یہ بات گوشیدی ہے انڈیا کے سکولوں میں یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان سے ہم لوگ دین جنگیں جیتی ہیں اصل جنگیں جیتا کون ہوئے گے تو میں پتہ ہی نہیں ہے ملک اور مذہب دونوں الگ الگ چیزیں ہیں میں اگر اس ملک میں پیدا ہوں تو یہ میرا ملک ہے بے شک میں مسلمان ہوں کرسٹین ہوں شیعہ ہوں ہندو ہوں حسائی ہوں جو بھی ہوں اگر میں پاکستان میں پیدا ہوں تو پاکستان میرا ملک میں ہے پاکستان کے اندر پڑھنا ضروری ہے لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ پڑھو لکھے ہوگے تو پیسے کب ہوگے اب آپ یہ دیکھیں نا ہمارا ہمسائی ملک بھارت چاند پہ پہنچ گیا ان کے چھوڑے چھوڑے بچے دیکھیں ان کا ایڈکیشن کا میار دیکھیں ان کے چھوڑے چھوڑے بچے سائنس میں ٹیکنالوجی میں کہا کہ کہاں پہنچ گیا اور ہمارے بچے کہتے ہیں جی انڈیا ایک کمینا ملک ہے یہ ہمارے حکومران جتنے بھی ہے نا انہوں نے یہ سسٹم بٹھائی ہوئے کسی کو ترقی نہیں کرنے دینی یار باڑ میں جائے عمران خان باڑ میں جائے نواز شریف باڑ میں جائے زرداری کوئی ایک بندہ ایسا کھڑا ہو جائے جس کا کسی نے آج تک نام ہی نہ لیا ہو وہ ہمیں گی اچھا دے دے سستہ دے دے پٹرول سستہ دے دے ہمارے جتنے بھی ہسپتال ہیں ان کا کام اچھے دے کروا ہے کہ ہم جیسے جب غریب بندے ہسپتال میں جائے پاکستان کے کچھ سکولوں میں بچوں کو بھارت کے خلاف نفرت سکھانے کے آروپ اکثر لگائے جاتے ہیں خاص کر اتحاس اور ساماجک ادھیان جیسے وشیوں میں ان پاچکرموں میں بھارت کو ایک پرتیدواندوی کے روپ میں پرستوط کیا جاتا ہے جس سے پاکستان کے بچوں میں بھارت کے پرتی نکاراتمک بھاونا پیدا ہوتی ہے یہ شکشہ پرنالی بھارت اور پاکستان کے بیچ لمبے سمیے سے چلے آ رہے سنگھرش اور اتحاسک ویوادوں پر آدھاریت ہے جو ویبھاجن کے سمیے سے ہی دونوں دیشوں کے بیچ شترطہ کو بڑھاوا دیتی آئی ہے کچھ وشلشکوں کا ماننا ہے کہ اس پرکار کی شکشہ سے پاکستان کے بچے ایک طرف آدھرشتکون اپناتے ہیں اور بھارت کے ساتھ شانتی کی سمبھاوناوں کو نکارتے ہیں ان بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ بھارت کے ساتھ سنگھرش اپریہاڑی ہے جس کے پرنام سوروپ وہ یدھ اور لڑائی کی باتوں کو سامانی مانتے ہیں اس طرح کی شکشہ سے بھوشے میں بھی دونوں دیشوں کے بیچ دویش اور سنگھرش کا ماحول بنائے رکھنے کی سمبھاونا بڑھتی ہے حالانکہ پاکستان میں کئی پرگتشیل لوگ اور سنگتھن اس شکشہ پرنامالی میں سدھار کی مانگ کر رہے ہیں ان کا ماننا ہے کہ بچوں کو شانتی سہشنطہ اور آپسی سممان کی شکشہ دی جانی چاہیے تاکہ دونوں دیشوں کے بیچ تناو کو کم کیا جا سکے ان کے انسار شکشہ کا اددیش یہ بچوں کو ایک بہتر ناغرک بنانا ہونا چاہیے نہ کی انہیں نفرت اور ہنسا کی اور دھکلنا اس پرکار پاکستان کی شکشہ پرنامالی میں بدلاؤ کی ضرورت ہے تاکہ بھوشے کی پیری دویش کے بزائے دوستی اور سہیوگ کو بڑھاوا دے سکے چینل سبسکرائب کریں اور میرے ہر اپ ڈیسک آپ کو ملے اس کے لیے بیل آئیکن جرور دبائیے گا آپ سبھی کو میری دھیر ساری شب کامنا ہے